سبا کے نو بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساقب سے خبریں سنیے وزیراعظم نے تمام سیاسی قوتوں اور ریاستی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے بہترین مفاد میں مل کر کام کریں حج ترخواستیں انگلی مہینے کی پندرہ تاریخ سے مقررہ بینکوں میں جمع کروائی جا سکتی ہیں چین نے فارٹا اور خبر پختون خوا کے بے گھر افراد کی غزائے امداد کے لیے عالمی ادارہ خوراک کو دس لاکھ ڈالر فراہم کیے ہیں اسلام آباد میں جاری دوسری قائد عظم وینس صوبائی گیمز میں فوٹبال اور نیٹبال کٹیگری کے مقابلوں کے فائنل میچ آج کھیلے جا رہے ہیں خبریں اب تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شاہد خاقانہ باسی نے تمام سیاسی قوتوں اور ریاست اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک اور قوم کے بہترین مفات میں مل کر کام کریں ایک نیجی نیوز چینل سے انٹرویو میں انہوں نے اپنے اس عظم کا اعادہ کیا کہ موجودہ حکومت اور پارلمنٹ کو اگلے سال جکم جون تک اپنی مدت مکمل کرنے دی جائے وزیراعظم نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ قبل از وقت انتخابات کی خواہش رکھنے والوں کو قومی اسمبلی میں ان کے خلاف ادم اعتماد کا ووٹ لانا ہوگا دسمبر کے بعد ممکنہ دھرنے سے متعلق ایک سوال پر وزیراعظم نے کہا کہ مسائل پر پارلمنٹ میں بحث ہونی چاہیے کیونکہ دھرنے مسائل کا حل فراہم نہیں کرتے وزیراعظم نے بری فوج کے سربراہ کے سینٹ کے حالیہ دورے کو اچھا قدم قرار دیا انہوں نے کہا کہ نکتہ نظر کی وضاحت کے لیے اس قسم کے رابطے اچھا موقع فراہم کرتے ہیں منتخب بینکوں کی مقررہ شاخیں اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ سے سرکاری حج اسکین کی درخواستیں بصول کرنا شروع کریں گی اسلام آباد میں نئی حج پولیسی کا اعلان کرتے ہوئے مذہبی امور اور بین المذہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد جوسف نے کہا کہ درخواستیں اگلے مہینے کی چوبیس تاریخ تک بصول کی جائیں گی اور ایک لاکھ بیس ہزار کامیاب آزمین کے لیے قرآن دازی اگلے مہینے کی چوبیس تاریخ ہوگی انہوں نے کہا کہ نئی حج پولیسی کے تحت اس سال ایک لاکھ اناسی ہزار سے زیادہ پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے وزیر داخلہ آسان اقبال نے کہا ہے کہ دہشتگردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے اور ملک بھر میں ان کے نیٹ وک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں کوئیٹا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ملک میں آخری دہشتگرد کے خاتمے تک دہشتگردی کے خلاف کا روائیاں جاری رکھنے کے پختہ عظم کا اعادہ کیا وزیر داخلہ نے افغانستان میں امریکہ کی زیر کمان نیٹو فورسز کی موجودگی کے باوجود دائش کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا وزیر خارجہ خاجہ محمد عاصف نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی چین کے ساتھ مشترکہ سرحد ہے اور تینوں ملکوں کے مفادات مشترک ہیں ایک نیجی نیوز چینل سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان مشترکہ مفادات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیام امن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے چین کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں اور چین پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسالحتی کردار ادا کر سکتا ہے چین نے کہا ہے کہ چین افغانستان اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے درمیان پہلے سے فریقی مذاکرات سے تینوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری باہمی اعتماد میں اضافے اور تابن کی فروغ میں مدد ملے گی چین کی وزیارت خارجہ کی تجمعان ہوا چنجنگ نے بیجنگ میں معمول کی ایک پریفنگ میں بتایا کہ پاکستان افغانستان اور چین روایتی دوست ہمسایہ ملک اور تذبیراتی شراکت دار ہیں چین نے فاتح اور خیبر پختونخواہ کے بے گھر افراد اور اپنے گھروں کو واپس لوٹنے والے خاندانوں کی غزائی امداد کے لیے عالمی دارے خوراک کو دس لاکھ ڈالر فراہم کیے ہیں غزائی امداد پشاور، ڈرائی اسمائل خان ٹانک اور بننوں کے ازلا شمالی اور جنوبی وزیرستان، خیبر، قرم، مومنت اور اورکزی ایڈنسیوں میں ایک لاکھ اٹھاون ہزار افراد میں تقسیم کی جائے گی اسلام آباد میں امداد کی فراہمی کے معاہدے پر دستخنوں کی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے سفرون کے وزیرد القادر بلوش نے خیبر پختونخواہ اور فاتح میں اپنی کارروائیوں کے لیے عالمی دارے خوراک کی طرف سے امداد جاری رکھنے کا یقین دل آیا پاکستان میں چین کے سفیر یاوینگ نے کہا کہ یہ امداد چین اور پاکستان میں عالمی دارے خوراک کی طویل مدت شراکت داری شروع کرنے کے لیے موقع فراہم کرے گی پاکستان کی کرکٹ ٹیم لاہور سے نیوزیلینڈ کے دورے پر روانہ ہوئی دورے کے دوران پاکستانی ٹیم پانچ ایک روز اور تین ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گی بکٹ کیپر سرفراز احمد کرکٹ ٹیم کی قیادت کریں گے پاکستان کی کرکٹ ٹیم تین جنوری کو نیوزیلینڈ کی خلاف پریکٹس میچ کے ساتھ اپنے دورے کا آغاز کرے گی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ چھ جنوری کو ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا دوسری قائد اعظم بین سبائی گیمز پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں جاری ہیں نیٹ بال کے مقابلوں میں پنجاب اور سندھ کی مرد اور خواتین کھلاریوں کی ٹیمیں فائنل میں پہنچی ہیں جو آج کھیلے جارہے ہیں اسی طرح مرد اور خواتین کھلاریوں کی کٹیگری کے فوٹبال مقابلوں کے فائنل میچ بھی آج کھیلے جائیں گے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈجیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستانیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں